مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں؟ یہ صرف اشارہ کروں گا اس لیے کہ اس پر میرا کتابچہ موجود ہے اور اس کتابچے کو اللہ تعالیٰ نے بہت قبول عام عطا فرمایا اس کا انگریزی ترجمہ کیا ایک صاحب نے از خود کیا خود ہی ٹائپ کیا خود ہی چھپوایا عربی ترجمہ ایک صاحب نے کیا خود کیا فارسی ترجمہ ایک صاحب نے کیا خود کیا بغیر کسی معافضے کی ملیشیا میں وہ چھپ چکا ہے لاکھوں کی تعداد میں عام ہو چکا ہے پھر میں نے ایک موقع پر انیس سو ستر میں رمضان مبارک کے دوران آخری عشرے میں مولانا بن نوری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے مدینہ منورہ اور میں نے بھی وہ پورا رمضان مبارک اس سال وہی کیا تھا میں نے ان کو دیا تھا کہ آپ دیکھئے اس میں کوئی غلطی ہو تو مجھے بتا دیجئے میں اسے بڑے پیمانے پر شائع کرنا چاہتا ہوں انہوں نے حالت اعتقاف میں مسجد نبی میں پڑھا ہے صرف ایک جگہ ایک جملے میں انہوں نے اصلاح تجویز کی وہ میں نے کر دی اس اعتبار سے اب یہ کتاب چاہتا ہے مصدقہ ہے مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ اس میں اللہ تعالی نے جو بات میں سے کہلوا دی تھی تقریباً تیس سال پہلے کی بات ہے ہر مسلمان پر قرآن مجید کے پانچ حقوق حسمِ استعداد و توفیق آئد ہوتے ہیں پہلے یہ کہ اس پر ایمان ہو جیسا کہ ایمان کا حق ہے صرف زبانی ایمان نہیں دل سے یقین کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا پھر عظمت اس کی پیدا ہوگی ایمان و تعظیم یہ پہلا حق ہے تلاوت و ترتیل اس کو پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے پھر سمجھیں جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے تذکر و تدبر پھر عمل کریں انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر جو آپ کی زندگی کے معاملات ہیں وہ آپ قرآن کے مطابق تحق کریں قومی سطح پر حکومت و ریاست اور قانون اور سیاست اس کے سارے تقاضے قرآن کی مطابق پھولے ہو اور آخری یہ کہ اس قرآن کو پہنچائیں اور عام کریں جس کے لئے حضور نے اس حد تک اس میں عمومیت کر دی ہے بلگو انی ولو آیتن پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت پہنچاؤ میرا کوئی امتی اس سعادت سے بالکل محروم نہ رہ جائے تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو اسی کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیں قرآن پڑھیں اور پڑھائیں سیکھیں اور سکھائیں سمجھیں اور سمجھائیں اس لئے کہ سمجھنے اور سمجھانے سیکھنے اور سکھانے پڑھنے اور پڑھانے کبھی کوئی ایک لیبل تو نہیں ہے ایک عام لوگوں کی سطح ہے ایک ان سے اوپر کی سطح ہے ایک انٹیلیکشنز کی سطح ہے ایک جینئیس لوگوں کی سطح ہے ان تمام سطحوں پر قرآن کو سمجھانے کے لئے پہنچانے کے لئے خود بھی تو اوپر اٹھنا پڑے گا خود اسے سیکھنا پڑے گا خود اس کی گہرائی میں غوطہ دہ نہیں کرنی پڑے گی اور یہ ایک لائف لانگ پروسس ہے یہ کوئی پار ٹائم جوب نہیں ہے یہ کوئی صرف پیس ٹائم نہیں ہے یہ کوئی حوپی نہیں ہے ہمہ وقت ہمہ تن خیرکم من تعلم القرآن و علمہ